آپ سب ہی سے نمسکار میں دروندر پرتاب سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں فرید آباد نیوز اس وقت ہمیں بللپ گڑھ ایس ڈی ایم آفیس سے باہر بتا دیں آجاد نگر میں پچھلے مہینے ایک ناوالک لڑکی کا ریپ اور مرڈر ہو گیا تھا فرید آباد پولیس آبی تک آروپیوں کو ڈھونڈ نہیں پائی ہے ابھی آج کانگریز نیتا ساردہ راٹھور یہاں پر پروٹسٹ کر رہی ہیں ان سے باتچیت کریں گے پوچھیں گے میڈم کی کیا مانگ ہے میڈم کیوں پروٹسٹ کر رہی ہیں ان سے ہر چیز کی جانکاری لیں گے میڈم نمسکار میڈم پچھلے مہینے ہوا تھا ریپ اور مرڈر جو ناوالک لڑکی ہے اس ماملے ابھی تک پولیس کاروائی نہیں کر پائی ہے جو آروپی ہیں ان کو پکڑ بھی نہیں پائی ہے حالانکہ انام ضرور دیا ہے تو کیا کہنا چاہتے ہیں اور آپ کے مانگ کیا ہے یہ بہت دربھاگے پون ہے اگر یہ بچی کسی سمپن پریوار کی ہوتی تو پورے راشترے میڈیا پر یہ مدہ چھا گیا ہوتا اور سارے دیش کے نیتا یہاں اکٹھے ہو گئے ہوتے بھریانہ سرکار ہل گئی ہوتی اور سارے آروپی پکڑے جاتے لیکن کیونکہ یہ گریب پریوار کی جھگی جھوپڑی میں رہنے والی بچی تھی اس لیے ابھی تک آروپی نہیں پکڑے گئے ہیں جبکہ آروپیوں کے بارے میں بتا بھی دیا گیا ہے ان کا کلو بھی دیا گیا ہے کہ اس طرح کے لوگ تھے جو بچی کو پہلے سے بھی وہ راستے میں گھیرا بچی کو چھیڑا کرتے تھے تو آج سوہ مہینہ پیچ جانے کے بعد بھی جب ہم بچی کے آروپیوں کو نہیں پکڑ پائیں ہیں تو اسے ہم پولیس کی ناکامی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے آج ایس جی ایم صاحب کو ہم نے گیاپن دیا ہے مہا مہین راجیپال مہودے کے لیے ہریانہ سرکار کو چیتائیں ہریانہ سرکار کو آدیش دیں کہ اس کے ہتھیاروں کو گرفتار کیا جائے جلدی سے جلدی فانسی کی سزا دی جائے اور جو بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں کا نعرہ ہریانہ سرکار دیتی ہے وہ تو پوری طرح فیل ہو چکا ہے کیونکہ جب بیٹیاں بچیں گی نہیں تو ان کو پڑھایا کہاں سے جائے گا سب سے پہلے تو بیٹی بچانے کے اوپر ایک بہت بڑی چنوٹی کھڑی ہوئی ہے کیونکہ آج ہم اپنی دھر کی چھوٹی بچیوں کو نہ پارک میں بیچ سکتے ہیں نہ اکیلے ہم سکول میں بیچ سکتے ہیں نہ اکیلے ہم ٹوشن میں بیچ سکتے ہیں نہ اکیلے مندر میں جا سکتے ہیں نہ اکیلے سڑک پہ جا سکتے ہیں نہ اکیلے بازار میں جا سکتے ہیں تو ان کو ہم کیسے بچائیں گے جب جگہ جگہ پر اتنے درندے گھوم رہے ہیں تو بیٹی بچانے کا بہت بڑا مددہ ایک ہمارے سرکار کے سامنے سامنے ہے تو یہ مددہ بھی بلکل فیل ہو چکا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ بڑھاؤ مہم بلکل فیل ہے اور جو گھرگر شوچالے کا جو مددہ ہے وہ بھی پوری طرح فیل ہے کیونکہ اگر اس کولونی میں شوچالے بنا ہوتا تو یہ ہماری چھوٹی بچی رات کو شوچ کرنے کے لیے ریلوے لائن کروس کر کے رات میں نہیں جاتی اور وہ آج ہمارے بیچ میں جندہ ہوتی اس کا بلاتکار نہ ہوا ہوتا اس کی ہتیاں نہ ہوئی ہوتی تو گھرگر شوچالے کا بھی مددہ فیل ہے اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا بھی نارہ بلکل فیل ہے یہ سرکار صرف ناروں کی سلوگنوں کی اور جھوٹے آنکڑوں کی سرکار ہے لیکن دھراتل کی سچائی سے یہ سرکار بلکل انبھک ہے دھراتل کی سچائی انہیں معلوم نہیں ہے جنتہ ترہی ترہی کر رہی ہے قانون میں وسطہ پوری طرح فیل ہو چکی ہے اور یہ سرکار سشاشن کی بات کرتے ہیں لیکن اس کے کشاشن کو تو جنتہ کے بیچ میں جائیں گے تب ہی یہ جان پائیں گے نا تو ہماری سرکار سے مانگ ہے کہ اس بچی کو نیائے ملنا چاہیے آج اس بچی کی آتما بھی تڑف رہی ہوگی اور ہماری آتما بھی ہمیں جھڑ جھوڑ رہی ہے کہ ہم اس بچی کے آروپیوں کو پکڑوا نہیں پائیں ہیں اب تک اور ہم چاہتے ہیں کہ سرکار اس میں آلک ٹاسک فورس منائے اور اس کو ٹائم باؤنڈ کر کے آروپیوں کو گرفتار کیا جائے اور جلدی سے جلدی فانسی کی سجا ہو باس کو ایکٹ لگے اور بچی کے آتما کو انصاف مل سکے یہ فائی آر تو درج ہے لیکن کاروائی نہیں ہو پا رہی ہے مجھے سرکھانا ایریا پڑتا ہے میرے خیال سے اور وہاں کی پولیس پر پہلے بھی آروپ لگتے رہے ہیں کہ وہاں پر فریادی جاتے ہیں تو ٹھیک سے باتچیت نہیں کرتے اس لڑکی نے جو اس کی بہن ہے کئی لوگوں کے نام بتایا تھا ہم نے انٹرویو لیا تھا اس نے بتایا تھا کچھ لوگ پریشان کرتے تھے وہ سامان لینے جاتی تھی چھین لیتے تھے کہتے تھے ہم کھائیں گے اس کو تو انہی لوگوں کا نام بتا رہی تھی کہ انہی لوگ پیچھے پڑے تھے ہو سکتا ہے انہی میں سے کوئی اس واردات کو انجام دیا ہو اب پولیس ان کو پکڑے گی کڑائی سے پوستاج کرے گی تب ہی تو آروپیوں کے نام سامنے آئیں گے لیکن ایسا کچھ کیا نہیں گیا سوا مہینہ ہونے کے بعد بھی آج تک کسی کے سنگ کوئی کڑائی نہیں اس کے لیے تو ایک تاسٹ فورس الگ سے گھٹیت کی جائے اور اس کو ٹائم باؤنڈ کیا جائے تب ہی وہ اپرادی پکڑے جائیں گے سب سے بڑی بات ہے انٹینشن کی نیت کی جب پولیس کی نیت ہی نہیں ہے ایک گریب بچی کو نیائے دلانے کی تو اس کے آروپی کیسے پکڑے جائیں گے سرکار کی نیت نہیں ہے گریب گریبوں کی مدد کرنے کی تو ہم تو یہی کہیں گے کہ جب تک اس بچی کو نیائے نہیں ملتا ہے ہم یہ ان کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے اور اس بچی کے آتما کو نیائے دلا کر ہی ہم رہیں گے تو پریجن ہے ان سے آپ کا سمپرک ہوا پریجنوں سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے میں پانچھے بار وہاں گئی ہوں مکان پر تالہ لگا دیا گیا ہے اس کے بتاتے ہیں پڑوسی کو پولیس سرکشن میں کہیں رکھا ہوا ہے وہ اس لیے نہیں ملنے دیا جارہا تاکہ وہ اپنی فریاد لوگوں کے سامنے نہ کر سکے ویپکش کے نیتا وہاں نہ پہنچ سکے اور اس مددے کو ہوا نہ مل سکے لیکن ہمارے لیے یہ ایک مددہ نہیں ہے ہمارے لیے ایک رازنیٹک مددہ نہیں ہے ہمارے لیے ایک سامازک مددہ ہے ہمارے لیے پاریوارک مددہ ہے ایک بیٹی کی اسمت اور اس کی جان سے جڑی ہوئی بات ہے یہ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس بچی کو نیائے ملے تاکہ اور بچیاں بھی سرکشت رہ سکیں اور جنہوں نے یہ کیا وہ کھولے آم گھوم رہے ہوں گے اسی لیے ہم شرمندہ ہیں کہ اس کی آروپی کھولے آم گھوم رہے ہیں اور اگر اس طرح آروپی کھولے آم رہیں گے تو دوسری بچیوں کو بھی وہ ٹارگٹ کریں گے دوسری بچیاں بھی سرکشت نہیں ہیں آج اس مون کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے کل کسی اور بچی کے ساتھ یہ کارنامہ ہوگا اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے میڈام آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں میں یہی کہنا چاہتے ہوں کہ آروپیوں کو جل سے جل پکڑا جائے میرا نام ساتھنا ہے کہ جو یہ گھٹنا ہوئی تھی گیار اگست کو اسے سوہ مہینہ ہو گیا ہے تو آروپیوں کو جل سے جل پکڑا جائے اس میں کہیں نہ کہیں پولیس کی بہت بڑی ناکامی ہے اگر اس میں انہوں نے کوئی بھی کاریوائی نہیں کی اس کے بات بھی تو آگے بڑے لیول پر دھرنا پردرشن کریں گے پولیس کا اور جو ان کے بی جی پی کے نیتا ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں مہیلاؤں کی سرکشہ کو لے کے اس کے لیے آگے ان کو بھی گھسیٹیں گے اور ان کا بھی گہراب کریں تو آپ نے دیکھا یہاں پر بہت ساری مہیلائیں بھی آئے ہوئے ہیں حالانکہ کوئی پریجن نہیں ہے ان کو کہیں رکھا گیا ہے اور سب کی یہی مانگ ہے کہ جلدی سے جلدی جو اپرادی ہیں ان کو پکڑیں اور ان کو اوچیت دن دیں سب کی یہی مانگ ہے سب کی یہی مانگ ہے اب دیکھتے ہیں فریدہ باد پولیس کب تک کاروائی کرتی ہے نین سے کب جاگتی ہے اور کب اپرادیوں کو گراتار کرتی ہے فریدہ باد نیو سے دھروندر پرطاب سنگھ نمسکار